بیوی دوسرے کی اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں جب میں نے یہ بات پڑھی اس وقت میں نے اس بات پر اتنی توجہ نہیں دی لیکن بات میرے ذہن میں تھی لیکن آج جب لوگوں کے مسائل لوگوں کی پریشانی ہیں لوگوں کی مصیبتیں جب میرے سامنے ہیں لوگ مجھے فون کر کے اپنے قصے کہانیاں سناتے ہیں تو مجھے آج وہ بات بالکل سچ لگی کہ کسی سیانے نے کسی بزرگ نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں چاند جیسی حسین بیوی موجود ہے حلال چیز موجود ہے اس کے باوجود وہ حرام کی طرف بھاگتے ہیں غیر محرم عورتوں سے باتیں کرتے ہیں چاند جیسی بیوی ہے اس کا احترام نہیں کرتے اس کے خواہش پوری نہیں کرتے لیکن جو غلط عورت ہے اس کے ساتھ امیلے تعلقات قائم کی ہوتے ہیں ایک مہن مجھے کہتی ہے کہ میرے خواہد ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں اور ایک مہن مجھے کہتی کہ میرے جو خواہد ہیں وہ غلط موویز دیکھتے ہیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں ایک بات نے تو مجھے حیراروں پریشان کر دیا وہ مہن کہتی ہے کہ میرے ایک فرینڈ ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شہر کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمیس نہیں کریں لیکن نکاح نہیں کرنا آپ دیکھیں لوگوں کی عقلیں کہا جا چکی ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں اصل میں بات کیا ہے موقع محل کے اعتبار سے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مولانا مسود دخشمندی کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم اگر آپ کا شوہر ان بیماریوں میں ملوث ہے یا آپ کا شوہر آپ کو گالی دیتا ہے مرہ بھلا کہتا ہے آپ کا احترام نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں ایک عورت کو ایک بیوی کو کیا کرنا چاہیے اگر مرد ہے اس کی عورت ہے تو اس مرد کو کیا کرنا چاہیے تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ العزیز میں اس ویڈیو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں ہر بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں قرآن عدیس کے روشنی کے اندر دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں ایسا کہ مجھے ایک بہن نے کہا کہ میرے شوہر رات بھر گئے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں ان کے غلط تعلقات ہیں بہت سارے آپ اگر نظر دوڑائیں گی تو آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسی بہنیں آپ کو مل جائیں گی جن کے خامنوں کے غلط تعلقات ہیں سب سے پہلے تو میں اس بہن سے کہتا ہوں جس لڑکے نے اپنی بیوی کی ہونے کے باوجود اس لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کی ہوئے اس لڑکی سے مخاطب ہوں میں اس لڑکی کو میں مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر اس کو پتہ ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اس سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہن دیکھو جو بندہ اپنی بیوی کا نہیں بنا جو بندہ اپنی پہلی بیوی کا نہیں بنا وہ تمہارا بھی نہیں بن سکتا بعض لوگوں کو ایک چسکا پڑ جاتا ہے عورتوں کا ایک عورتوں سے شادی کی دو چار سال گزارے دو چار بہنے گزارے اس کو چھوڑ دیا دوسرے سے شادی کی دو چار بہنے گزارے اس کو چھوڑ دیا جو بندہ اپنی پہلی بیوی کا نہیں ہے وہ دوسری کا بھی نہیں بن سکتا ہاں ایک دو سال تو زندگی گزارے گا اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ دے گا تو اب یہ صورت میں وہ بہن جو پہلی بیوی ہے جس کا خوابن غلط طرف جا رہا ہے وہ کیا کرے وہ کیا کرے وہ اب ایک بہن کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں آگے سے مجھے لڑتے جھگڑتے ہیں مجھے گالی دیتے ہیں مجھے برا بلا کہتے ہیں میں کیا کروں ایک بات تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ آگر آپ کے خوابن ان بیماریوں میں ملوث ہیں تو دین یہ کہتا ہے کہ نیک کام ایک دوسرے کے ساتھ جھڑے اگر دونوں میں سے مجھے بیوی میں سے کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی بھی ضروری کے زنا کر رہا ہے اس کے لئے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کے پارٹنر کو چاہیے اس کا جو ساتھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو یا بیوی خاون کو آسانی کے ساتھ سمجھائے موکہ بحل کے دیکھ کر سمجھائے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کے خوابن کے غلط تعلقات ہیں غلط لڑکوں کے اٹھنا بیٹھنا ہے اب اس کا عشق وہاں پر بھاگا ہوا ہے اگر اس وقت آپ اس سے کچھ کہیں گی تو وہ آپ کو تھا کے پہنچیں گے یعنی کہ آپ سے اتنی بدتبیزی میں بات کریں گے کہ آپ ہینا رو پریشان ہو جائیں گی ہم نے کرنا کہا اس وقت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جب وہ یہ کام کر رہا ہے اس وقت اس کو کچھ نہیں کہنا ہے اگر آپ اس وقت کچھ کہیں گی تو وہ مرد اس وقت کیونکہ محبت کے چسکے کے اندر محبت کے اندر اتنا باولہ ہو چکا اتنا پاگل ہو چکا ہے اس کو اپنے نہ بچوں کی پرواہ ہوگی نہ تمہاری پرواہ ہوگی کیونکہ وہ شیطان اس پر ہاوی ہے اگر آپ اس کو کچھ کہو گی تو وہ آپ کو گالیے بھی دے سکتا ہے برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے طلاق بھی دے سکتا ہے یہ معاملات پھر بہت خراب ہو جائیں گے اکثر جو غلطی عورتیں کرتی یہاں پناہ کر کرتی ہے کہ اپنے شہر کو اس وقت کچھ کہیں گی جب وہ فائٹنگ موڑ میں ہوتا ہے جب اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے کئی اور ہوتا ہے ہمیشہ اس وقت اپنے شہر کو آپ کہیں کہ جب وہ لرنگ موڑ میں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میرا شہر اچھے موڑ میں ہے اچھے مزاج میں ہے اس وقت پیار محبت اس کو سمجھائے کہ یہ بات آپ کے لئے اچھی نہیں ہے یہ آپ کی بیوی ہے یا یہاں پر موجود ہے آپ ایک احسن انداز سے اس کو سمجھا سکتی ہے کہ دیکھیں میں بھی کسی کی عورت ہوں میں بھی میں بھی کسی کی بیٹی ہوں کسی کی بہن ہوں تو خدا کے لئے آپ کی بھی بیٹیاں ہیں آپ کے بھی اولاد ہوگی کل کو تو کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملات کرے گا کہ آپ اس کو برداشت کریں گے مدبر معددیبانہ انداز سے ٹھیک ہے اس کو سمجھائے فائٹنگ موڑ میں نہیں لرنگ موڑ کے اندر اس وقت سمجھائے انشاءاللہ اس وقت وہ بات کو تھوڑا سا سمجھے گا وہ بات کو ٹھیک ہے اگر آپ کے شہر آپ کو آپ کے گالی دیتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت بھی یہی مرحلہ ہے کہ آپ اس کی ٹھیک ہے گالی دینا ایک حرام کام ہے بری بات ہے نہیں دینی چاہیے لیکن آپ کے شہر باشعور ہے اقل مند ہے ٹھیک ہے ان کو پتا ہے میرے لئے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک ہے نہیں ہے ان کو اس بات کا علم ہے اس بات کا پتا ہے اس بات کا لیکن آپ کا قیام ہے صرف سمجھانا ایک بہن کہتی ہے کہ کیا میں اس کی شکیت اس کے والدین کو لگا دوں میں کیا شکیت والدین کو لگا دوں غریبت میں تو نہیں کہہ سکتی نہیں ایسے گلتی بد کریئے گا اگر آپ اپنے خاوین کی شکیت اپنے والدین اس کے والدین کبھنے ساسسور کو لگائیں گی تو گھر کے اندر ایک فساد برپا ہونے کا یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی شکیت اس کے والدین کو بتائی جائے ایک دنگا فساد ایک لڑائی جھگڑا اس حد تک پہنچ جائے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے یہ کہنے سے میرے شوہر میرے بات کا غصہ نہیں کریں گے تو پھر آپ بتا سکتی ہیں ایون کہ آپ برداشت کریں سبر کریں صرف آپ کی لئے یہ حکم ہے آپ کے شوہر باہر کام کوئی غلط کر رہے ہیں تو ایک تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے اچھے مہموڑ کے اندر جب ہو تو اور دوسری نمبر پر آپ نے اپنے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور اس وقت شوہر کی اچھائیوں کو دیکھنا ہے برائیوں کو چھوڑ دینا ہے جب آپ سمجھا کر تھک چکی ہیں تو پھر آگے مت کی دیئے یہ نہیں کہ اس وقت پکڑ کے اس کے کچھ کر کے ایسے نہیں بس آپ کا ذمہ سمجھانا تھا اچھائی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ دے اگر وہ برا کرے تو اس کا ساتھ بلکل من دے آپ گنے گار نہیں ہوں گی میری بات یقین انہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ برائی میں اس کا ساتھ من دے اور زیادہ اس کو لیکچر من دے بس ٹھیک ہے باشور ہے آپ وہ کرے گا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا لیکن ایک بیوی ہونے کے ناتے اس وقت سمجھائیں جب وہ لرنک موڑ کے اندر ہوگا ایک تو بات آپ کو یہ سمجھ آگیوں کی امید ہے کہ جب آپ کے شوہر یہ ہو اس کے بعد جہاں ایک اور جو مجھے بہت نے مجھے میسج کیا کہ میں اپنے شوہر کو یہ کہتی ہوں کہ یہ کام کر لیں لیکن کسی سے نکاہ بت کریں اس کے درماظ زفہ ہماری عورتوں کی بھی غلطی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جو تاڑی ہے وہ ایک ہاتھ سری دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے اس کے غلطی کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم اپنے جو خواند ہیں شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے میاں کے لیے خواند کے لیے تیار ہو کر رہو ان کی ہر خواہشات کو پورا کرو جب ایک بیوی اپنے خواند کی خواہشات کو پورا نہیں کرے گی اس کی تمانعوں کو اس کی آرزوں کو پورا نہیں کرے گی اس کی خواہشات جسمانی کو پورا نہیں کرے گی اب ظاہری بات ہے وہ مرد اب بھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے تعلق غلط جگہ تعلقات بنائے گا تو اس لیے ہم عورتیں جب باہر جاتی ہیں بزاروں میں جاتی ہیں تو بڑا تیار شار ہو کر جاتی ہیں اور بڑے اپنے آپ کو سوار کر جاتی ہیں جب کسی غیر سے بات کرتی ہیں تو بڑے احسن انداز سے بات کرتی ہیں اور جب شوہر سے بات کرنی ہو اپنے بیعے سے بات کرنی ہو تو وہ بڑے احسن انداز ہمارا مختلف ہوتا ہے اوروں کے لیے تیار تو ہو جاتی ہے لیکن جس طرح شریعت تو کہتی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے مزیر ہو کے جاؤ خوبصورت مر کر جاؤ تو بڑا اس کی فضیلت آئی ہے تو ہماری بھی غلطی ہے اس کے در ہوتی ہے تو ان چیزوں کو بدنظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں اپنے جو باتیں اللہ کو نماز میں سنایا کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اس ویڈیو کو اگر شیئر کی نہیں ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ